بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین محترم آج آپ کی خدمت میں متحرات میں سے انقلاب انتقال اور اسلام کے بارے میں ارز کرنا ہے انقلاب اگر شراب خود بخود یا کوئی چیز ملانے سے مثلاً سرکہ اور نمک ملانے سے سرکہ بن جائے تو پاک ہو جاتی ہے شراب تھی اس کی حالت ہی بدل گئی ہے انقلاب یعنی اس کا بدل جانا وہ کیفیت وہ ظاہری کیفیت شراب نہیں رہی تو وہ سرکہ بن جاتے اور وہ پاک ہو جاتا ہے نجس انگور نجس کشمش اور نجس خجور سے جو سرکہ تیار کے آجائے وہ نجس ہے اگر انگور کے رس کا دوتی ہے یہ سب بغیر ابلے کم ہو جائے اور جو باقی بچے اس میں عبال آجائے تو اگر لوگ اسے انگور کا رس کہیں شیرہ نہ کہیں تو احتیال لازم کی بنا پر وہ حرام ہے جس چیز کے بارے میں یہ معلوم نہ ہو کہ وہ کچھے انگوروں کا رس ہے یا پکے انگوروں کا اگر اس میں عبال آجائے تو حلال ہے انتقال اگر انسان کا خون یا اچھلنے والا خون رکھنے والے حیوان کا خون کوئی ایسا حیوان جس میں عرفن خون نہیں ہوتا اس طرح چوس لے کہ وہ خون اس حیوان کے بدن کا جز ہو جائے مثلا مچھر انسان یا حیوان کے بدن سے اس طرح خون چوسے تو وہ خون پاک ہو جاتا ہے اور اسے انتقال کہتے ہیں لیکن علاج کی غرض سے انسان کا جو خون جونک چوستی ہے چونکہ یہ علم نہیں ہوتا کہ یہ اس کے بدن کا حصہ ہو گیا لہٰذا نجیس ہے اگر کوئی شخص اپنے بدن پر بیٹھے ہوئے مچھر کو مار دے اور وہ خون جو مچھر نے چھو ساہو اس کے بدن سے نکلے تو ظاہر یہ ہے کہ وہ خون پاک ہے کیونکہ وہ خون اس قابل تھا کہ مچھر کے غذاب بن جائے اگرچہ مچھر کے خون چوسنے اور مار جانے کے درمیان وقفہ بہت کم ہو لیکن احتیاط مستحب یہ ہے کہ اس خون سے بھی اس حالت میں پرہیز کیا جائے احتیاط کی جائے آپ دو لیے جائیں جس کپڑے پہ لگا ہے اس کو بھی دھو لیا جائے اسلام اگر کوئی کافر شہادتین پڑھ لیں یعنی کسی بھی زبان میں اللہ کی وحدانیت اور خاتم الانبیاء حضرت محمد محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کی گواہی دے دے تو مسلمان ہو جاتا ہے اگر جب وہ مسلمان ہونے سے پہلے نجاز کے حکم میں تھا لیکن مسلمان ہو جانے کے بعد اس کا بدن دھوک ناکہ پانی اور پسینہ 붙ان بھی ضروری ہے بلکہ اگر مسلمان ہونے سے پہلے ہی این نجاست دور ہو چکی ہو تب بھی احتیاط واجب یہ ہے کہ ضروری ہے کہ اس مقام کو پانی سے دھو ڈالیں ایک کافر کے مسلمان ہونے سے پہلے اگر اس کا گیلہ لباس اس کے بدن سے چھو گیا ہو تو اس کے بدن مسلمان ہونے کے وقت وہ لباس اس کے بدن پر ہو یا نہ ہو تو اجتناب ضروری ہے اگر کافر شہادت ہے پڑھ لے اور یہ معلوم نہ ہو کہ وہ دل سے مسلمان ہوا ہے یا نہیں تو وہ پاک ہے اور اگر یہ علم ہو کہ وہ دل سے مسلمان نہیں ہوا لیکن ایسی کوئی بات اس سے ظاہر نہ ہوئی ہو جو توحید اور رسالت کی شہادت کے منافع ہو تو وہی صورت ہوگی یعنی وہ پاک ہے